اسلام علیکم میں ہوں آپ کی اپنی شیف حدیبیا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی شیف اور دی شیف کے اس کچن سے جو آپ کے لیے ریسپی لے کی آئی ہوں وہ ایک بہت ہی ڈیفرنسی ہے جب میں نے اس کو ریسٹرون میں کھایا تو ٹھیک ہے ایک اچھا ٹیزدہ لیکن جب میں نے اس کو دیسی سٹائل میں کھایا تو آپ یقین مانے وہ اتنے مزے کی تھی نا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں تو وقت ضائع کیے بغیر بھرے اپنی ریسپی کی طرف چکن چیز ٹاکوز بھرانے کے لیے سب سے پہلے چاہیے ہمیں چکن کی بریسٹ اس کے ساتھ میں نے یہ دو چھوٹے انین لے لیے اگر آپ کے پاس انین ایک مطلب کہ بھرہ ہے تو آپ ایک ہی یوز کریں گے یہ ڈالیں گے اب ہم ٹومیٹوز ایڈ کریں گے میرے پاس چھوٹے تھے دو تو میں یہ یوز کر رہی ہوں ایٹ ٹو ٹین کلوز یوز کریں گے گارلک کے اوریگینو ون ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹیبل سپون میں اس لیے لے رہی ہوں کہ اگر ہمیں بعد میں اس کی ضرورت ہوگی تو ہم ساتھ ہی ایڈ کرتے چاہیں گے اور آپ نے اپنے حسب زائی کا یہ یوز کرنا ہے اور یہ بڑیانی مسالہ ہے ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں آپ چکن مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے بڑیانی مسالہ یوز نہیں کرنا ساتھ ہی میں ون ٹی سپون ایڈ کروں گی سویا سوس اگر آپ یہ سویا سوس سکیپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ سکیپ کر دیں اس کے اندر ہی میں ساتھ ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون اویل کا ایک ہاف بریس میں ہم لوگ ڈیر گلاس پانی کا یوز کر رہے ہیں اب ہم لوگ اپنی فلیم کو اون کر دیں گے اور اس کا ہم لوگوں نے آدھا کھینٹا ویٹ کرنا ہے اب جو ہم لوگوں نے سارے انگریڈینٹس اس میں ایڈ کیے تھے بریس میں اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ایک دفع اور اب ہم لوگ اس کو ڈھاکے رکھ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے ہم لوگوں نے اس کو ڈھاکنا ہے کہ یہ اس کے اندر جو ٹماتر پیاز اگر ہے جو سب کچھ ایڈ کیا ہے وہ اچھی طرح چکن کے اندر مکس ہو جائے اور ٹماتر بھی گل جائے اور چکن بھی اچھی طرح سے گل جائے مختلف قسم کے یہ ٹاکوز بنایا جاتے ہیں چوارٹ مسالا یا پھر مطلب کہ ٹکیا شامی ٹکی لے لے اس کے بن جاتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے بنتے ہیں میں آپ کو دیسیہ سٹائل میں سکھا رہی ہوں تو آپ نے یہ بنانے اور ضرور بتانے کہ یہ آپ کو کیسی لگی رسپی جب تک ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھا ہے ٹاکوز کی بریڈ ریڈی کرتے ہیں بریڈ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو کپ میدہ میں ہاف ٹی سپون سولٹ ایٹ کروں گی ون ٹی سپون آئسنگ شوگر اور ون ٹی بل سپون گھیں گے ایٹ کروں گی اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیتے ہیں جب یہ چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس کے درمیان میں ایک ہول سب بنانا ہے اور اس کے اندر ووٹر ایٹ کرنا ہے جتنا ہم لوگوں کو بریڈ بنانے کے لیے نیڈ ہے ووٹر کے ہم لوگ اتنا ہی ایٹ کریں گے نہ یہ زیادہ ٹائٹ ہونے چاہیے نہ ہی یہ اتنا لوز ہونے چاہیے اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں گے ہاتھا ہم لوگوں کا ریڈی ہو گیا اب ہم اس کے اوپر اوئل لگائیں گے اوئل اس لیے لگائیں گے کیونکہ یہ ڈرائی نہ ہو جائے اور اس کو کور کر کے پانس سے دس منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جیسے ہم لوگوں کا بوئل ہونے لگیا اس پوائنٹ پر ہم لوگ ثابت لال مرچے ایٹ کریں گے اس طرح سے توڑ کے سلے جی چیک کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا گوشت کس حد تک گل گیا دس سے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں تمہ چھلا دیتے ہیں اس میں ابھی تھوڑا سا اس کو ور ٹائم ہے پندرہ منٹ مزید اور اس کو چاہیے اس کے بعد یہ گل جائے گا اب اس کو ڈھک کے پھر ڈھک دیتے ہیں پندرہ منٹ اور ویڈ کٹتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بتانت ہے جو میں نے میدے کے جو میں نے بتایا کہ کس طرح سے گوندنے ہیں یہ پہلے میری ویڈیو آ چکی ہے آپ اسے بھی سرچ کر سکتے ہیں آج میں ڈیٹیل میں نہیں گئی ہوں پھر زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی اور لوگوں کا انٹرس ختم ہو جاتا ہے ویڈیو دیکھنے میں تو آپ میرے ایک رول کی جو ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے میدے کیس طرح سے گوندنے کا بتایا جیسے کہ ہم لوگوں کا چکن گل چکا ہے تیس منٹ گزر گئی ہیں اب ہم لوگ اس کو نکالیں گے چکن کو اور یہ جو تمام مسالے اور جو میں نے پیاز اور ٹماٹر وغیرہ اس میں ڈالے تھے ان تمام چیزوں کو ہم لوگ گرینڈ کریں گے اور یہ دوبارہ یوز کریں گے چکن میں اب جو چکن میں نے پکایا تھا اس کو شریڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے چکن بہت اچھی طرح سے گل چک ہے اس کو اسی طرح سے کر کے شریڈ کرتے رہیں گے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ میں چکن کو شریڈ کر رہی ہوں یہ میں نے شریڈ کر لیا ہوں یہ بلکل اس طرح سے ہی ہونے چاہیے پانس سے دس منٹ ہو گئے ہیں میدے کو گوندے ہوئے اب اس کے پیڑے کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیڑے کرنے کیونکہ ٹاکوس کے جو روٹی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہی بنتی ہے چلے اب اس کو بیلتے ہیں تھوڑا سا میدے اس طرح سے ڈسٹ کر لیں گے اگر آپ کی روٹی جیسے کہ گول نہیں بنی ہے ٹاکوس کی تو ہم لوگ گھر کا ہی جگار یہ ٹرک کہہ سکتے ہیں وہ یوز کر لیں گے اس میں اس کو اس طرح سے رکھنا ہے اور زور سے پریس کرنا ہے بلکل اسی طرح سے اور یہ سائیڈ اس طرح اٹھا لینے ہیں اور یہ آپ کی گول روٹی دیا ہے اب جو ہم لوگوں نے بیل لیا تھا اب اس کو اس کے اوپر ڈالیں گے اس کو کچھا پکا رکھیں گے زیادہ اس کو اچھی طرح سے جو روٹی ہوتی ہے اس کی بلکل پکاتے نہیں ہیں کیونکہ جب آپ ریڈی میڈ بھی بزار سے لے کے آتے ہیں وہ تھوڑا سی کچھی پکی ہوتی ہے اس کو پروپر ڈن بعد میں کیا جاتا ہے اسی طرح ہم لوگ ٹاکوس کی جو بریڈ ہوتی ہے اس کو بھی تھوڑا سا کچھا پکا رہنے دیتی ہیں اور بعد میں اس کو فائنل کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں کی اب ہافڈن ہو گئی ہے اسی طرح بلکل آپ نے رکھنی ہے ہافڈن ہم لوگوں کو ہو گیا ہے اب اسی طرح کی تمام روٹیاں بنا لیں گے جو ہم لوگوں نے چکن کو شریڈ رکھا اور جو پیسٹ بنائیا تھا اب ان دونوں چیزوں کو مکس کریں گے بان ٹی سپون اویل لے لیں گے چکن ایڈ کریں گے اور جو پیسٹ تھا اب یہ دونوں چیزیں جو چکن تھی اور جو پیسٹ تھا اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ٹومیٹو کیچپ ایڈ کریں گے ٹری ٹی بل سپون کوڑی ایڈر ایڈ کریں گے وہ آپ کی مرضی ہے جتنا مرضی ایڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ ہم لوگوں کا بلکل ریڈی ہے اب اس کو پیزنٹ کریں گے جو بریڈ نائی تھی اس کے اندر فیل کریں گے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے کیونکہ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے پک چکی ہیں بس تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کے اندر فیلنگ کر دیں گے اب تمام چیزیں جو ریڈی ہو گئی ہیں اب اس کو بریڈ کے اندر فیل کریں گے تھوڑے سے انین جو میں نے جولین کیے تھے وہ ڈالوں گی ساتھی مزریلا چیز اب اس کو ہافڈن کیا تھا اب اس کو فلڈن کریں گے تبے پہ اس کو رکھیں گے یہ جو دیسی سٹائل میں ہم لوگ کا کوس بنا رہے ہیں یہ بہت ایک مزے کی ریسپی ہے تو گھر میں آئے گیسٹ ہیں اپنے بچوں کے لیے یہ آپ بنا سکتے ہیں اب یہ ریڈی ہو گیا فلڈن اب اس کو دیکھو کریں گے موسیقی موسیقی